ملاز شریف منانے کے کئی طریقے ہیں ملاز شریف منانے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہماری بہن کمزور ہے ہمارا بھائی کمزور ہے ہمارا رشتدار کمزور ہے ہمارا پڑوسی کمزور ہے ہمارے محلے کا ہمارا نمازی کمزور ہے وہ گریب ہے اس کے گھر میں راشن دیا جائے اس کے گھر میں ان کے بچوں کے لیے نئے کپڑے دیے جائے اور ایک پرچی لکھ کر دے دی جائے کہ یہ سرطار کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ ہم آپ کو توفہ دے رہے ہیں ہمارا توفہ قبول فرمالے ملاز شریف کی خوشی میں ہم ملاز اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم آل رسول کی خدمت کریں سعدات اکرام کا خیال کریں ملاز کی خوشی میں ہم گریب بچوں کی شادیاں بھی کر سکتے ہیں اللہ اکبر باز آپ کو مارکٹ میں منڈا کیسے ملیں گے وہ کہیں گے ملاز میں اتنا خرچہ کر رہے ہو کسی گریب بچی کی شادی کرا دو کسی گریب بچی کو دے دو اللہ اکبر ایسے منکنوں کو یہ سب ملاز میں یاد آتا ہے اور بولے بالے مسلمانوں کو پنجرے میں لیتے ہیں اور گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ملاز نہیں مناؤں اس سے اچھا تم کسی کی مدد کر لو تم ملاز نہیں مناؤں اس سے اچھا تم کسی کا ساتھ دے دو اللہ اکبر اس طرح سے وہ ملاز سے روکتے ہیں اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ اپنے بچے کا ولیمہ ساتھ ساتھ دس دس لاکھ روے کر رہے ہیں دیکھو اس کو جب کہا جائے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں اتنی رقم خرچ نہ کریں آپ اپنی بیٹے میں اتنا بڑا ولیمہ نہ کریں یہ رقم کسی غریب کو دے دیں تو کہیں گا بھائی میں کیوں دوں میرے گھر کی کشی ہے تو بھائی یہ گھر کی کشی ہے تو یہ میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے یہ میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے تو ایک طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا لیکن میں وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غریبوں کی مدد بھی کریں اور ساتھ میں میلات میں شریک بھی ہو ساتھ میں میلات کی میفل کا احتمام بھی کریں سیدوں کی مدد کریں اپنے بھائی بینوں کی مدد کریں اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں اپنے رشداروں کی مدد کریں اپنے اعلی محلہ کی مدد کریں اور ساتھ میں لکھ کر دیں کہ یہ آقا کے میلات کی خ우شی میں آپ کو پیش کیا جا رہا ہے موسیقی